دیجی خان میں کورٹو بارک پولس مقابلے میں دو افراس کے جانبہ حق ہونے کا معاملہ کورٹو بارک کے رہائشوں کا وزیر اعلی ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے جبکہ مظاہرین نے سی ایم ہاؤس والی گلی بھی بند کر دی ہے موبائنہ پولس مقابلے میں ملوث ایس ایچوز اور ڈی ایس پی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقدمے کے انتراج تک وزیر اعلی ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے وزیر جانتے ہیں اپنے نمائندے زشان خان سے زشان اپڈیٹ کیجئے گا سی ایم ہاؤس کے بلکل سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ کورٹ مبارک کے رہائشیوں نے دھرنا دیا ہوا ہے سی ایم ہاؤس کے سامنے اور یہاں پہ یہ لوگ اپنے مطالبات منوانے کے لیے بیٹھے ہیں چند روز قبل کورٹ مبارک کے ریا میں پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں دو افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان کے ورسہ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ انصاب ماغ رہے ہیں اور پولیس کے خلاف نارے بازی بھی کی جاری ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس دھرنے کے شرعہ کا موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کیوں نہیں ہالورہ آج رات یہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گے دھرنا آپ دیں گے یا پھر یہاں سے اٹھ جائیں پہلے آپ کی تو بڑی مہربانی آپ نے ہمیں دعویٰ دیئے میرا ایک ہی مطالبہ ہے جس ٹیم تک چودری اظہر جو کن بارک تھانے کا ایسے چھو ہے دوسرا شاستہ دردین تھانے کا ایسے چھو کامران صاحب ہے اور تیسرا ہمارا ڈی ایس پی ہے ریاض بخاری صاحب جب تک انہوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا انہوں لاکب میں نہیں ڈالا جاتا ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں ہم وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جرنل جاویز باجوا سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں مہربانی کرے ہیں ہم غریبوں کی التجاہ سنیں ہم کدھر جائیں ہم اس پاکستان کے نہیں ہیں تو ہمیں بتا دیں ہم پاکستان کے کہاں جائیں ہمیں بتائیں ہم اس علاقے کے نہیں ہم بتائیں ہم کدھر جائیں ہم اپنے ورسا کے لیے یہی آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹیم تک ہم نہیں اٹھیں گے جس ٹیم تک ان تینوں کو لاکب میں نہیں بند کیا جاتا جی بالکل کورٹ مبارک کے رہائشیوں نے یہاں پہ دھرنا دے رکھا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک ان پولیس افسران کے خلاف قانونی کاروائی نہیں کی جاتی تب تک یہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے اس وقت میں میرا کیمرمن آپ کو دکھایا تو سامنے سی ایم ہاؤس ہے اور یہاں پہ تمام جو کورٹ مبارک کے رہائشی ہیں وہ یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں یہاں پہ دھرنا انہوں نے کیا ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تب تک یہ یہاں پہ ایسے ہی دھرنا دیے بیٹھیں گے جب تک حکومت پنجاب حکومت پاکستان ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی اور ان کے مطالبات جب تک پورے نہیں ہوتے تب تک یہ لوگ یہی پہ دھرنا دیے بیٹھیں گے جی بہت شکریہ حضرت شہر آپ نے تفصیلات سے اپڈیٹ کیا